عبت وہی کیوں عام نہیں ہے اور ایک مکمل غزل پڑھ رہا ہو آبازات کے سامنے سماع فرمائے اس میں ایک لفظ ہے آفتاب جس کے معنی سورت اور ایک لفظ ہے فلق جس کے معنی آکاش ہے ایسا میرے وطن کا مقدر دکھائی دے ایسا میرے وطن کا مقدر دکھائی دے جیسے کی آفتاب فلق پر دکھائی دے جیسے کی آفتاب فلق پر دکھائی دے جو جذبہ خلوص میں رہبر دکھائی دے پھر حال میرے ملک کا بہتر دکھائی دے اور کھل جائیں گے وطن میں ترقی کے راستے خدمت میں جب عوام کی لیڈر دکھائی دے خدمت میں جب عوام کی لیڈر دکھائی دے اور یہ شیر بھی دیکھ لیے کہ دے دیجئے اسے بھی محبت کا ایک جام دے دیجئے اسے بھی محبت کا ایک جام نفرت کا جس کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دے نفرت کا جس کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دے اور وہ جو جفا پرست تھا کیا ہو گیا اسے احسن پہ مہربا وہ ستم گر دکھائی دے اور آخر میں دو سے اور سمت فرمالیں کہ جانے والا چلا تو گیا تھا مگر جانے والا چلا تو گیا تھا مگر نقش قدموں کا دل پر رہا دیر تک نقش قدموں کا دل پر رہا دیر تک وہ آئیں گے احسن وہ نہ آئیں گے احسن وہ نہ آئیں گے احسن یقی تھا مگر وہ نہ آئیں گے احسن یقی تھا مگر راستہ پھر بھی دیکھا کیا دیر تک یہ تھے ہمارے بیچ میں جناب حسن قریشی صاحب جو بہت ہی امدہ کلام سے ہم کو نماز رہتے اور وطن پلستی کے حوالے سے ان کے بہت سارے اشار الحمدللہ ہم لوگوں نے سنا میں بی پی اسٹو کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت مجلس کو رچایا ہے اور یقیناً نیپال گنج عدب کے حوالے سے ساہت کے درپن میں اس کا بڑا وقار ہے بڑا مقام ہے اور پوری دنیا میں ساہت کے حوالے سے نیپال گنج کو جانا اور پہچانا جاتا ہے چاہے ہو نیپالی ساہت ہو عودی ہو اردو ہو کسی بھی زبان کی ساہت ہو کسی بھی زبان کا عدب ہو نیپال گنج اس کی رہنمائی کرتا ہے اور ایک طرح سے اس کو ساتھ مصد کو لے کر کے چلتا ہے اب آئیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایسے سولہ نوہ شاعر اور ایک ایسا مطلب دو لفظوں میں کہنے والا شاعر آپ کے سامنے آپ کے روبرو لاتا ہوں میری مراد جناگ جمیر حاسمی سے ہے جمیر حاسمی کو آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ واقعی ہم کوئی شیر سن رہے ہیں ایک مطلب سے آغاز کر رہا ہوں پیسے کہوں کہ زندگی الجھا گئی مجھے پیسے کہوں کہ زندگی الجھا گئی مجھے پہلانے مجھ کو آئی تھی پہلا گئی مجھے پہلانے مجھ کو آئی تھی پہلا گئی مجھے اور یہ چار مشرا ایک قطع سماتی جیئے ایک مقتد دنیا میں تیری شامو شہر دیکھ رہا ہوں میں دنیا میں تیری شامو شہر دیکھ رہا ہوں یہ ظلم و ستم حد نظر دیکھ رہا ہوں ہر سمت ہو رہا ہے انسانیت کا قطع دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھا دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں اور ایک مسئلہ ایک سے اور کمات کیجئے دیوانے کی کہاں اپنی الگ پہچان ہے بابا دیوانے کی کہاں اپنی الگ پہچان ہے بابا تمہاری ہی طرح وہ بھی تو ایک انسان ہے بابا تم اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ کر جرا دیکھو کسی کو دیکھ کر ہسنا بہت آسان ہے بابا کسی کو دیکھ کر ہسنا بہت آسان ہے بابا اور ایک مطلع دو شہر اور سمات کیجئے سمجھنا ایک مطلع دو شہر سمات کیجئے ایک شہر کے لیے میں ایک مطلع ایک شہر پہا رہا ہوں عشق کی راہ میں ہے گونجتی شہینائی بھی عشق کی راہ میں ہے گونجتی شہینائی بھی عشق کی راہ میں ہے جلتو رسوائی بھی بنا ہوا ہے وہی آج جان کا دشمن بنا ہوا ہے وہی آج جان کا دشمن ستم تو یہ ہے کہ اسی سے ہے آشنائی بھی اور جس سیر کے لئے میں نے یہ مسئلہ خور پہا کنا چیزی رہا چوڑ تو درد محبت کی بہت تھائی ہے چوڑ تو درد محبت کی بہت تھائی ہے زندگی یہ تو بتا تو کبھی پسٹائی بھی زندگی یہ تو بتا تو کبھی پسٹائی بھی اور غزل کا شے یہ غزل کمات کر دیجئے یہ گل اچھے نہیں لگتے کلی اچھی نہیں لگتی یہ گل اچھے نہیں لگتے کلی اچھی نہیں لگتی چمن میں ہوں بہاروں کی کمی اچھی نہیں لگتی